اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایسی ٹریڈنگ سٹریڈی بتاؤں گا جو ہمیشہ کام کرتی ہے چاہے مارکیٹ اپ ٹرنڈ میں ہو ڈاؤن ٹرنڈ میں ہو یا سائیڈ بے موو کر رہی ہو یہ ٹریڈنگ سٹریڈی نائنٹی نائن پرسنٹ کام کرتی ہے اور ہے بھی بلکل ہی سیمپل اور آسانس اس میں کچھ بھی آپ کو ٹیکنیکل انیلیسی ہے اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو بلکل ہی آسانس ہے تو اس سٹریڈی کو سمجھنے کے لیے آپ کو بائن جانس کا لانچ پیڈ اور لانچ پول کو سمجھنا پڑے گا اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے اپنے چینل پر کچھ یونیک پلیٹ فارمز کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جیسے آلڈفین مینول ٹرڈنگ کے لیے اس سے اچھا اور آسان پلیٹ فارم آپ کو نہیں ملے گا ایک بار آپ ویڈیو دیکھیں گا آپ خود ہی یقین آ جائے گا اس کے علاوہ آٹومیٹک ٹریڈنگ اور بغیر انویسٹمنٹ کی یہ ہارڈ ویر خریدے آپ کی اس طرح سے کوئنز کی مائننگ کر سکتے ہیں سکول کالوجی یونیورسٹی تو اپنے دوستوں کے کمپیوٹر کے اندر فائل انجکٹ کر کے آپ اپنے اکون پر پیسے کیسے بنا سکتے ہیں تو اس طرح کی یونیک ویڈیوز یہاں پر اپلوڈڈ ہیں آپ جا کے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اب سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے بائنینس کا جو لانچ پیڈ ہے اس کو سمجھنا ہے تو یہاں پر آپ بائنینس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک لانچ پیڈ کا آپشن دیا ہوئی لانچ پیڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر بائنینس کا لانچ پیڈ اوپن ہو جائے گا اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ لانچ پیڈ کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی نیاہ کوئن ریلیز ہوتا ہے یا تو بالکل نیاہ ہوتا ہے یا کسی دوسری ایکسچینج پر ہوتا ہے لیکن بائنینس پر اویلیبل نہیں ہوتا تو وہ یہاں یا تو لانچ پول کے اوپر لانچ ہوتا ہے یا لانچ پیڈ کے اوپر یہ دونوں سیم ہیں اس میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے انہوں نے بائنینس نے کوئی اپنی حساب سے اس کو کٹیگرائز کیا لیکن اس کی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تو یہ دونوں سیم ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی نیاہ کوئن لانچ ہوتا ہے تو اس کی فارمنگ ہوتی ہے فارمنگ بسیکلی سٹیکنگ کی طرح ہوتی ہے اب فارمنگ میں کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی نیاہ ریلیز ہوگا بائنینس آنونسمنٹ کرے گا جس طرح بھی ایم بکس کی مثال لیتے ہیں اب ایم بکس یہاں پر لانچ ہو رہا ہے اور اس کی فارمنگ ہو رہی ہے فارمنگ نورملی پندرہ دن یا تیس دن کی ہوتی ہے تو فارمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئن یہاں پر لانچ ہو رہا ہے تو بائنینس آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ جو یہاں پر ایم بکس جو بھی کوئن یہاں پر لانچ ہو رہا تو بائنینس آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ یہ یہ کوئن بائے کر کے یہاں پر سٹیک کر دیں گے تو آپ کو جو ہے فری میں وہ کوئن ملتا رہے گا جو ابھی لانچ ہونے والا جس طرح یہاں پر نارملی اور یہ ایک بات بتاتا ہوں جب بھی یہاں پر لانچ پول کے اندر کوئی فارمنگ ہوتی ہے تو بی این بی لازمی سٹیک ہوتا ہے یہ پکی بات ہے جب بھی بی این بی سٹیک ہوگا تو بی این بی اوپر جائے گا لازمی جائے گا بے شک پانچ پرسنٹ اوپر جائے دس پرسنٹ اگر مارکیٹ اپر ٹرینڈ میں ہے تو یہ چالیس چالیس پرسنٹ تک بھی ایک دن میں اوپر چلا جاتا ہے اگر ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو میبھی پانچ سے دس پرسنٹ اوپر جائے لیکن جائے گا ضرور تو یہ پکی بات ہے جب بھی بی این بی سٹیکنگ لازمی ہوگی اور مہینے میں ایک بار سٹیکنگ لازمی ہوتی ہے آپ کا کام کیا ہے آپ نے صرف نظر رکھنی ہے کہ انانانسمنٹ کب ہوتی ہے جیسی یہاں پر انانانسمنٹ ہو میں آپ کو انانانسمنٹ بھی دکھاتا ہوں جیسی انانانسمنٹ ہو آپ نے بی این بی کوئن کو بائے کر لینا ہے بی این بی کوئن آپ بائے کریں گے تو بی این بی کوئن اسی وقت اوپر چلا جائے گا اچھا انانانسمنٹ سات گھنٹے یا دس گھنٹے پہلے آتی ہے ایک دن پہلے بھی آ جاتی ہے آپ نے یہ ویٹ نہیں کرنا کہ اس کی سٹیکنگ کب شروع ہوگی سٹیکنگ نورمالی صبح پانچ بجے شروع ہوتی ہے پاکستانی وقت کے مطابق جیسی انانانسمنٹ آتی ہے تو آپ نے بائے کر لینا ہے بے شک سٹیکنگ شروع ہوئی ہے یا نہیں بھی یا آپ سٹیکنگ میں کیا ہوگا یہاں پر بائنانس آپ کو کہے گا کہ جی آپ یا تو جو کوئن بائنانس پہ لانچ ہوئے اسی کو بائے کر کے آپ یہاں پہ سٹیک کرو تب بھی آپ کو ایم بکس کوئن ملے گا فارمنگ میں فرق ہی ہوتا ہے کہ جو کوئن آپ سٹیک کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا آپ کوئی اور کوئن سٹیک کرتے ہیں لیکن ملتا ریوارڈ میں آپ کو کوئی اور ہے اور فری میں ملتے ہیں آپ بین بی آپ کے باؤنڈ بھی نہیں ہوتا یہ نہیں ہے کہ تیس دن کے لیے باؤنڈ ہوتا ہے وہ آپ وہاں سے نکال بھی سکتے ہیں بین بی لازمی سٹیک ہوگا یہ بائنانس ڈالر بھی لازمی سٹیک ہوتا ہے یہاں پر کوئی اور کوئن بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے اگر میں آپ کو نیچے لے جاؤں لانچ پیڈ کے اندر اگر میں یہاں پر view more پر کلک کروں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارے کوئن کی سٹیکنگ جب ان کی سٹیکنگ ہوئی تو بی این بی کوئن ہمیشہ اوپر جائے گا ٹھیک ہے یا کوئی اور اگر ہے تو وہ بھی یہاں پر اوپر جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ ہمارا لانچ پیڈ ہے اگر ہم لانچ پیڈ کے اوپر یہاں پر کلک کریں تو ایک اور میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں الائس کوئن الائس کوئن کی جب سٹیکنگ لانچ ہوئی تھی تو اور ہاں آپ کون سا کوئن سب سے زیادہ اوپر جائے گا میں یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں جس کی پرسنٹ ایز زیادہ ہوگی فیفٹی فائی پرسنٹ تھری پرسنٹ سب سے زیادہ جب بھی لانچ ہوتا ہے نا بی این بی کی جو پرسنٹ ایز ہوتی ہے وہ سب سے 闡 کھنیو آئینس جو پر اگر آپ کے لگ کریں گے مین پیج ہوئے جائیں تو آپ کے اپ کے اندر ٹاپ پر شاو lavor emba جتی ہو اور یا انڈ میں یہاں پر شاو ہوتی ہے یہاں ایک اور انوزمنٹ اسان پر آپ کے لئے کریں گے تو یہاں جو رہا ہے تو یہاں پر جو نیو کرپٹو لسٹنگ wojب v ایتھ ہو یہاں پر نیو کرپٹو لسٹنگو یہاں پر جو ہے وہ شاو کرو ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں الائس کی یہاں پر میں آپ کو فلائس کے اناؤنسمنٹ دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ اس طرح سے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی اس میں ڈیٹ ٹائم اور پیر لکھا ہوگا اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ کون سے کوئن گندر سب سے زیادہ پرسنٹیج ملے گی سٹیکنگ شروع ہونے سے پہلے پرسنٹیج کچھ ہوتی ہے اور ختم ہونے کے بعد کچھ اب یہاں پر دیکھیں کہ بی این بی اگر آپ سٹیک کرتے ہیں تو آپ کو سیونٹی پرسنٹ ریوارڈ ملے گا اور بائنانٹس ڈالر کرتے ہیں تو ٹوینٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اسی طرح آپ کی ساری یہاں پر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوگی تو جس کوئن کی سب سے زیادہ پرسنٹیج مل رہی ہے مطلب اگر یہاں پر جیسے سی اے چار کوئن جب شروع میں ہوا تھا نا تو اینوال پر یلد اب یہاں پر دیکھیں سکسٹی سکس پرسنٹ جس دن اس کی اناؤنسمنٹ آئی تھی نا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ سی اے چار کی ایٹی فائی پرسنٹ تھی ٹھیک ہے ایٹی فائی پرسنٹ اس کی ریوارڈ دے رہے تھے تو اس میں یہ سی اے چار اسی دن جس دن ہی ہوا تھا آٹھ گنا اوپر چلا گیا تھا چند گھنٹوں کے اندر ٹھیک ہے جیسی اناؤنسمنٹ آئے آپ نے دیکھا کہ اگر اس کی پرسنٹ ہی زیادہ ہے تو آپ نے سی اے چار کوئن بائے کرنا ہے چاہے تو آپ سٹیک کریں یا نہ کریں لیکن وہ اوپر جائے گا اور آپ نے سیل کر دینا اسی طرح بی این بی کیوئی تھی تو بی این بی تو لازمی ایڈ ہوگا یہ دو بائننس ڈالر کیونکہ اس کا اپنا تو ہمیشہ ہی اوپر جائے گا تو آپ تو بی این بی بائے کر لیں اور ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد یا دس گھنٹے کے بعد بھی آپ جو ہے اس کو بے سکتے اور وہ اوپر جائے گا یہ پکی بات اب یہ آپ کے اوپر ریپنڈ کرتا ہے آپ کتنا مہا سے پروفیٹ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے نا ڈیلی آ کے بائننس لانچ پیڈ کے اوپر جو ہے نا لانچ پول یا لانچ پیڈ کا ڈیلی آپ نے دیکھنا ہے جب بھی کسی کوئن نئے کوئن کی اور اناؤنسمنٹ بھی آپ نے ڈیلی چیک کرنی ہے جب بھی اناؤنسمنٹ ہو آپ نے جو ہے لازمی چیک کرنی ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے پڑھیں گے جب یہ شروع میں ہوا تو اس کا سیونٹی پرسنٹ ریوار تھا بین بھی سب سے زیادہ اوپر گیا جیسے یہ مطلب اس کی سٹیکنگ شروع ہی یہ آپ اناؤنسمنٹ میں دیکھیں گے نا تو کبھی وہ پہلے بتا دیتے ہیں کبھی بعد میں بتا دیتے ہیں اس لئے آپ نے لانچ پیڈ کو بھی لازمی دیکھنا اور اناؤنسمنٹ کو بھی لازمی دیکھنا ٹھیک ہے کبھی پانچ دن تک یہ فکس رہتی ہے کبھی سٹیکنگ ہونے کے بعد یہ نا اس میں مختلف طرح سے آتی ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ ساری ڈیٹیلز کے اندر لکھی ہوتی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اب جب یہ ہوا نا پہلے تو سب سے پہلے زیادہ پرسنٹیز کس میں دے رہے تھے بین بی میں بین بی میں سب سے زیادہ پرسنٹیز دے رہے تھے تو بین بی جو تھا سب سے زیادہ اٹھا تھا اوپر اس کے بعد جب انہوں نے وہ کوئن سٹیکنگ شروع ہوئی نا تو پھر انہوں نے اس کی بڑھا دی سی ایچ آر ایٹی پرسنٹ ایٹی ایٹ پرسنٹ کر دیا پھر سی ایچ آر تقریباً آٹھ گونہ چوبیس گھنڈے کے اندر اوپر چلا گیا تھے تو آپ نے وہ والا کوئن بائے کرنا ہے جس کی سٹیکنگ سے جس کی سٹیکنگ پر زیادہ پرسنٹیز ملی یہ نہیں کہا کہ مطلب جو کوئن لانچ ہو رہا آپ نے وہ بائے کرنا ہے اگر ایم باکس لانچ ہو رہا تو ایم باکس نہیں بائے کرنا آپ نے جو ہے بی این بی بائے کرنا ہے بی این بی کے اوپر جو ہے زیادہ پرسنٹیز اگر ملی ہے تو آپ نے وہ بائے کرنا ہے تو اسی طرح سے جو ہے اب یہاں پر جس طرح ایم باکس کیا تو ظاہر ہے جب نیا کوئن کبھی بھی آپ نے شروع میں بائے نہیں کرنا یہ بھی بات یاد رکھنا ہے جب بھی نیا کوئن لانچ ہوتا ہے تو آپ نے بائے نہیں کرنا بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے اور نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ اپنا لاس باکس کر بیٹھیں گے ٹھیک ہے اس لیے نئے کوئن سے آپ نے بچنا ہے جو یہاں پر بی این بی کنفرم ہے بی این بی کی اس ٹیکنگ جب ہوتا ہے تو شروع میں ہوتا یہ ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے نا بی این بی کو پر سب سے زیادہ آپ کو ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر یہ کام ہو جاتا ہے ریوارڈ میں آپ کو ایم باکس کوئن ملے گا نہ کہ آپ کو بی این بی ملے گا یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے اور صرف آپ نے جو نا اناؤنسمنٹ کے اوپر لازمی نظر رکھنی ہے اور یہ سٹریڈیجی آپ کو ہمیشہ کام کرے گی آپ چاہیں تو ان کے نئے پیسے لی ہسٹری کھول کے اس اناؤنسمنٹ کا ٹائم میچ کر لیں اور ٹائم میچ کرنے کے بعد بی این بی کی جو سٹیکنگ ہے اناؤنسمنٹ کو آپ اس گراف کے ساتھ میچ کر لیں اس کوئن کی جس کی سٹیکنگ تھی تو آپ جو ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئن اس ٹائم اوپر گیا تھا جب اناؤنسمنٹ بائے کب کرنا ہے جیسی اناؤنسمنٹ ہو آپ نے فوراں بائے کر لیں اور بیچنا کب ہے جب سٹیکنگ چل رہی ہوتی ہے تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نیچے آگا لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو دس پرسن یا دس پرسن سے زیادہ پروفٹ آ رہا تو آپ اس کو سیل کر دیں آپ کو فوری طور پر جو ہے پروفٹ مل جائے گا صرف آپ نے جو ہے اپنے لانچ پور اور لانچ پیڈ کے اوپر نظر رکھنی ہے اپنے اس کو ڈیلی آپ نے چیک کرنا ہے ویسے میں آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں کہ نورملی صبح گیارہ بجے سے لے کے نا شام کو چار بجے کے درمیان رات کو پاکستانی وقت کے مطابق مطار اور رات کو اناؤنسمنٹ ان کی نہیں آتی میں ابھی تک ان کے کوئی اناؤنسمنٹ رات کے ٹائم نہیں دیکھیں نورملی صبح گیارہ بجے سے آہ شام چار سے پانچ بجے تک اسی ٹائم کے دوران جو آنا تھی لیکن یہ کوئی فکس نہیں ہے لیٹ بھی ہو سکتی ایک دو اناؤنسمنٹ کی سات بجے تک بھی آئی ہیں آپ نے جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے صرف آپ کا یہ گام ہے چاہے مارکی ڈاپ رنڈ میں ہے ڈاؤن ٹرن میں سائیڈ وے موگ کر رہی ہے جس کوئن کی سٹیکنگ یہاں فارمنگ ہوگی وہ یہاں سے لازمی آپ کو اوپر جائے گا فارمنگ سے مراد ہے کہ جو کوئن یہاں پر سٹیک کرنے سے آپ کو فری میں مل رہا اور یہ آپ کے پیسے یہ باؤنڈ نہیں ہوتا ہوگا کہ بین بی آپ کا باؤنڈ ہوگا آپ بیچ نہیں سکتے باؤنڈ نہیں ہوتے آپ نے سٹیک کیا آپ تھوڑی دیر بعد نکلوا کے اس کو بیچ سکتے ہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا آپ یہاں سٹیک کریں گا آپ کو ایک تو یہ والا نیا کوئن جو لانچ ہوگا وہ بھی آپ کو فری میں مل جائے گا اور جو ابھی جو آپ نے بائے کیا ہے اس کی بھی ویلی اوپر جائے گی تو وہ بھی آپ کو فری میں مل جائے گا اس طرح سے جو آپ ایک بہت اچھا پروفٹ یہاں سے نکال سکتے ہیں خاص طور پر جب آپ ٹرین مارکیٹ میں ہو تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اپنا خیال رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ